موسیقی اسلام علیکم پروگرام زرخیز میں خوش آمدید زرخیز کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آج ہم موجود ہیں ہلف روٹ ریسرچ اسٹیشن مری میں ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے پاکستان میں ہلف روٹ کی پیداوار اور مارکٹنگ اس موضوع پر گفتو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خالد محمود قریشی صاحب جو کہ سینئر سائنٹیفک آفیسر ہیں فروٹ نارک اسلام آباد میں آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حاجی شفاہل حق صاحب جو کہ ایک پروگریسیف فارمر ہونے کے ساتھ صدر ہیں ہارٹیکرچرل سوسائٹی مری کے آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں چودری محمد حسین صاحب جو کہ مائر اسمار مری ہیں مہمانوں سے گفتو کے ساتھ صاحب ہم اپنے حاضرین کو بھی باتچیت کا موقع دیں گے تاکہ وہ اپنے مسائل کے متعلق سوالات برائی راست مہمانوں سے کر سکیں مہمانوں اور حاضرین کی شرکت کا شکریہ ناظرین پروگرام کے بقاعدہ آغاز سے پہلے لیتے ایک بریک بریک کے بعد آپ دیکھیں گے پاکستان میں ہلف روٹ کی پیداوار اور مارکٹنگ پر مشتمل ایک جائزہ ریپورٹ کوئیڑا ڈیویژن چترال گلگت زیارت چمن سوات مری اور ازاد جمع کشمیر کو پہاڑی پھلوں کی پیداوار اور ایکسپورٹ کے حوالے سے خصوصی اہمت حاصل ہے کوہ ہماریا کو دوسرے علاقوں پر اس حوالے سے بطری ہے کہ سطح سمندر سے ایک ہزار سے تین ہزار میٹرز کے رگبے پر سیف خوبانی آڑو اور آلو بخارے کی کارس ہوتی ہے دو ہزار تین دو ہزار چار میں پھلوں اور سبزیوں کی ایکسپورٹ سے تقریباً ایک سو اٹھائیس ملین جبکہ دو ہزار دو دو ہزار تین میں ایک سو نو ملین روپے کا ہزار مبادلہ کمایا گیا ان ہارٹیکلچر پروڈکٹس کے بڑے خریداروں میں دبائی انڈیا افغانستان سعودی عرب اور انگلینڈ ہیں ابھی تک یہ علاقے حکومتی توجہ سے محروم ہیں جس کی وجہ سے یہاں پھلوں کی مختلف اقسام نا پید ہو چکی ہیں جبکہ کسانوں کو بھی مسائل درپیش ہیں جن میں عدویات کی کمی اور ان پر سبسٹیڈی کا نہ ہونا اور قریبی منڈی نہ ہونے کی وجہ سے قیمتوں میں عدم توازن روڈ نیٹورک اور کوڈ سٹوریج کی کمی اور پوسٹ ہارویس ٹیکنالوجی کی عدم دستیابی شامل ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ان تمام مسائل کے حل کی طرف فوری توجہ دی جائے تاکہ ان پہاڑی پھلوں کی پیداوار کو بڑھا کر پاکستانی ایک سپورٹ میں اضافہ کیا جا سکے ویلکم بیک ناظرین ریپورٹ آپ نے دیکھی عوام گفتگو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر خالد محمد صاحب آپ یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں ہل فروٹ کی پروڈکشن کی کیا صورتحال ہے اور اس کے میار کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے یہی ہے کہ جو اس وقت پیداوار کی جو صورتحال ہے وہ اپنی اپنی سچ کے مطابق تو ٹھیک ہے لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری ضروریات کو یہ پورا کر چلے تو یہ کرنا کافی ہے اس کے لئے ہمیں مزید بہت سارا ریسرچ ورک کرنا ہوگا کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ضروریات ہیں وہ بدل رہی ہیں وہ بڑھ رہی ہیں اس کے مطابق ہمیں مزید ریسرچ کی سپیشلی پروڈکشن کے حوالے سے بہت ساری ریسرچ کی ضرورت ہے ٹھیک آجی شفاولوک صاحب آپ یہ بتائیے آپ ایک کسان ہیں اور کاشت کرتے ہیں ہل فروٹ کونسے مسائل آپ کو درپیشیں سکتے ہیں مری کے جو فارمر ہیں خاص اور جو فروٹ گروڑز ہیں ان کی پرابلمز میں ایک تو پیسکی سائٹ جو ہیں کیڑے مار عضویات جو ہیں اول تو مری کے اندر تو ہیں ہی نہیں دستیاب ہی نہیں راول پنٹی سے لانے پڑتی ہیں اور وہ بھی بلک پیکنگ میں اکثر ملتی ہیں اس کے لئے اور پھر یہ بھی نہیں کہ وہ ایک نمبر ہیں یا دو نمبر ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ گورنمنٹ کے سطح کے اوپر وہ جو پیسکی سائٹ منفیشر کرتے ہیں ان کو باؤن کیا جائے کہ مری کے لئے سپیشل پیکنگ بنائیں اور چھوٹی پیکنگ کے اندر جو ہے وہ یہاں ذریعہ ذراعیت کے ذریعے جو ہے میکمہ ذراعیت کے ذریعے جو ہے وہ گروڑ تک پہنچائیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو یالہ باری ہے وہ اس سے بڑی تباہی مچ دیا اور یالہ باری کے لئے اول تو نیٹس ملتے ہی نہیں اس کے لئے نٹ ہونے چاہیے اور نٹ جو ہیں وہ بھی سب سے ڈری ریٹس کے اوپر ملنے چاہیے اسے طرح پہلے جیسے عظم سابق سپری مشین میا کی جاتی تھی کم نرخوں کے اوپر وہ بھی ہونی چاہیے ٹھیک چودری محمد صاحب آپ یہ بتائیے کہ کتنی ورائیٹیز ہل فروٹ کی جو ہیں وہ مطارف کروائی جا چکی ہیں اور کتنی ابھی کروائی جانے ہیں اس میں سب سے زیادہ جو ہمارے اس پہاڑی علاقے میں فالکاشت ہوتا ہے اس میں سیب سب سے زیادہ اہمیت کا حمل ہے اس میں ہم دس ورائیٹی اس کی دس اقسام ہم زیمیداروں کو دے چکے ہیں اور نو بے ہمارا کام جاری ہے جو انقریب ہم زیمیداروں کو کاشت کے لئے دیں گے اس کے دوسرے نمبر پہ آتی ہے چہری چہری کی ہم نے چار ورائیٹیز زیمیداروں کو کاشت کے لئے دی ہیں اور دس ورائیٹیز ہماری ابھی تحقیق کے مراحل میں ہیں وہ ہم زیمیداروں کو دیں گے اس سے بعد تیسے نمبر پہ ہمارے یہاں آتا ہے اکھروٹ اکھروٹ کی ہمارے پاس چار اقسام ہیں جن میں سے ایک ہم زیمیداروں کو کاشت کے لئے دے چکے ہیں اور تین پہ کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ پرسی من ہے پرسی من میں ہم نے چار اقسام زیمیدار کو دی ہیں اور چار پہ ہم کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے اس علاقے میں ایک لکاٹ کا فروٹ ہے اس کے لئے بھی ہم نے چار قسم زیمیدار کو دی ہیں اور چار پہ ہمارا کام جاری ہے ایک نیا فروٹ جو عام پبلک میں زیادہ استعمال نہیں ہوتا نہ اس کی زیادہ انٹروڈکشن ہے وہ ہے ایووکیڈو ایووکیڈو کی ہمارے پاس تین اقسام ہم زیمیدار کو دے چکے ہیں اور تین پہ ہمارا کام جاری ہے اور انقریب ان میں سے بھی ہم اچھے ریزلٹس زیمیداروں کو دیں گے صحیح ڈرس صاحب آپ یہ بتائیے جیسے ابھی شفاولاق صاحب کو کچھ شکایات ہیں پلانٹ پروٹیکشن کے حوالے سے حکومت کیا ٹکنالوجی مطارف کروا رہی ہے پلانٹ پروٹیکشن کے حوالے سے کیونکہ ہمارا بہت سا کچھا پھل ضائع ہو رہا ہے اس میں زیادہ تر یہ ہے کہ ان کی جو بات ہے وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ ہمیں جو کاشتکار ہیں ان کو نیٹ نہیں میسر آتے یا ان کی جو انسیکٹس سائیڈ یا جو پیسٹس سائیڈ ہیں ان کی ضریعت پوری نہیں ہوتی لیکن اس حوالے سے میں اپنے ریسرچ کی حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو ہم ایک سائٹ پر رکھیں کچھ ایسی ورائیٹی یا ایسی قسمیں اپنے ملک میں اور یا اپنے سپیشلی ہل سٹیشن جتنے بھی مارے پاڑی علاقے ہیں ان میں وہ ورائیٹی انٹریڈیوز کروائیں جس دوران ہمیں اس جو زالہ باری ہوتی ہے اس سے جو نقصان پہنچتے ہیں وہ ورائیٹی اس وقت پھل دینا شروع کریں یا اس وقت پھول لانا شروع کریں جس وقت یہ زالہ باری کا سیزن آگے پیچھا جائے یعنی کہ ہمیں ایسی ورائیٹی ایسی قسمیں نئے قسمیں انٹریڈیوز کروانے کی اپنے ملک میں متعارف کرانے کی ضرورت ہے جو ایک تو یہ حال میرے ذہن میں آتا ہے دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اس معاملے میں تھوڑا سا فسیلیٹیٹ کرنا چاہیے سپیشلی کاسٹاکاروں کو اس معاملے جہاں پہ یہ چیز ڈرسا ہم آپ سے گفتو کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک بریک کے بعد گفتو کا سلسلہ جاری رہے گا ویلکم بیک ناظرین جو سب پیسٹرسائٹ کے استعمال سے پھل کا میار گر رہا ہے اس کی وجہ سے عالمی منڈی میں اس کی قیمت بھی گر جاتی ہے آپ کا خیال میں کون سی متوارل ٹیکنالوجی استعمال کرنی چاہیے بیماریوں اور کیڑوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پھل میں یا کسی بھی فصل میں زیادہ چار ٹھیک ہیں ایک ہے عدویات کا استعمال زہر مار کیڑوں کا عدویات کا استعمال ہے دوسرا ہے بیولوجیکل کنٹرول جس میں ہم کیڑوں کو کیڑوں کے ذریعے سے کنٹرول کرتے ہیں وہ کیڑے ان میں چھوڑے جاتے ہیں جو دوسرے کیڑوں کو کھا جاتے ہیں اور ہمیں وہ فروڈ کو نقصان نہیں پچھاتے تیسرا ہے اس کا مکینیکل کنٹرول ہم مختلف حیث قسم اس طرح کی کچھ چیزیں استعمال کرتے ہیں جن سے اس کیڑے کی پیداوار میں کمی ہو جاتی ہے اور اس کا جو زندگی کا ایک سائیکل چلتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تیسری چیز اس میں جو آتی ہے اس میں ہم پودوں میں اس کی مضاحمت پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ اس بیماریوں میں بیماری کا اس پر حملہ ہی کام ہوتا ہے اس پر ہم کام کر رہے ہیں صحیح حاجیش فاولاق صاحب آپ یہ بتائیے آپ ماشاءاللہ پروگرسف فار میں ہیں تعلیمیافتہ ہیں لیکن ہمارے اکثر کسان جو ہیں وہ تنے تعلیمیافتہ نہیں ہیں کیا حکومت ہمارے ہاں یہاں پر کوئی تربیت کر رہی ہے کسانوں کی پیسٹری سائٹ کے استعمال کے سطرے میں بات یہ ہے جی کہ اس حوالے سے میں پھر ایک دفعہ یہ کہوں گا کہ پہلے تو ہم آپ کے مشکور ہیں کہ الیکٹرونک میڈیا کے اوپر مری فارمرز کی جو مسائل ہیں ان کو جاگر کرنے کے لیے آپ تشریف لائیں حالانکہ بیسیکلی یہ بڑی حد تک جو ہمارے نیشنل ٹی وی ہیں ان کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ اس کو جاگر کریں آج تک مری میں کوئی ایسا پروگرام نہیں دکھایا گیا جس میں کوئی اویرنیس جو ہے وہ فارمرز کی اویرنیس ان میں پیدا کی جائے اور وہ جو پڑے لکھا نہیں ہے اس کو تو واحد آج کل الیکٹرونک میڈیا یہ کیسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم انہیں سمجھا سکتے ہیں کہ آپ نے دعائیوں کے اوپر کیسے کنٹرول کرنا ہے آپ نے پروننگ کیسے کرنی ہے آپ نے کون سے کون سے لیول کے اوپر کتمی ہائٹ کے اوپر کون سے آپ نے درخت لگانے ہے اب جیسے کہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ یہ ریسرچ سینٹر جو مری ہے فروٹ فارم کا انہوں نے اب چیری جو ہے وہ انٹریڈیوز کرائی ہے اس طرح پکن نیٹ ہے اس طرح ہیزل نیٹ ہے اس طرح ایوی کیڈو ہے یہ مختلف جو ہے وہ لیولز کے اوپر مخت مختلفائی کے اوپر جو ہے یہ پودی جو ہے یہ درخت جو ہے ان کی لگانے چاہیے اور اس کی اویرنیس کے لیے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جتنا انہوں نے کام کیا مری فروٹ سینٹر والوں نے اس کی اویرنیس سے ہم ابھی تک جو ہے مری کے جو فارمز ہیں وہ ابھی تک اسے روشناس نہیں ہوئے نہ جانے اس میں کیا مسئلہ تحائل ہے کہ اس سے اتنے بڑے کام کو آج تک اجاگر نہیں کیا گیا پچاس سال سے یہ فارم ہے یہاں پر اور پچاس سال سے ہمیں جو ہے تین چار سے روشناس ہم ہوئ ہیں جب سے چودی صاحب یا شکیل صاحب یہ لوگ آئے ہیں تو ہمیں کوئی شروع شناس ہوئے ہیں ہم کہ بھئی یہاں پہ کیا ریسارچ ہو رہی ہے تو اس کے لیے جو ہے سب سے بہتر طریقہ جو ہے والرکٹرونگ میڈیا ہے ٹھیک ڈرسا آپ یہ بتائیے کہ پالسی میکنگ میں ہم نے دیکھا ہے ایک سیر کہ فیلڈ کی لوگوں کو شامل نہیں کیا جاتا اس کا ذمہ دار کون ہے حکومت یا کہ کسان یا ایک سپورٹر آپ کے خیال میں ہیں دیکھیں جی بات دراصل یہ ہے کہ یہ کیونکہ جو ہل فروٹ سرچ سٹیشن ہے یا جو ہلی ایریاز ہیں ان پہ اپروچ کرنا اتنا آسان نہیں ہے تو عام طور پہ اب گورمنٹ نے ایک کچھ لیول پہ یہ کام شروع کیا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے یہ چل رہا ہے کہ کچھ ادارے جو ہیں وہ ہر سال میں ایک ٹریننگ پروگرام رکھا ہوا ہے تو جو لوگوں کو بلاتے ہیں ان کو ٹریننگ دیتے ہیں یہ ٹریننگ جو بھی پودوں کی ایک خاص چیز وقت کے ساتھ جو ضرورت ہوتی ہے مثلا شاختراشی کے وقت جو ضرورت ہوتی ہے اس وقت شاختراشی کا کورس کراتے ہیں جو پودوں کو خاد وغیرہ دینے کا جب ٹائم ہوتا ہے اس وقت جو ہوتا ہے پان اسی لحاظ سے مختلف کورس جو ہیں وہ ڈویل اب ہمارے ادارے نے ابھی ایک ہلپ لائن بھی شروع کی ہے اور ویب سائٹ بھی ہے جتنے بھی فارمرز کو پرابلمز ہوتے ہیں جو پہ ہیں وہ اس پہ ہم اس سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل کا حال وہاں سے معلوم کر سکتے ہیں زیادہ ور کام ہوتی ہے جیسا کہ آپ اس سے بلو چستان سے یا ان سے دوسرے علاقوں سے وہ پورے علاقے میں کاشت ہوتا ہے یہ ایک تصیل لیول کا ایڈیا ہے جن میں یہ کاشت ہوتا ہے دوسرے جہاں کی ٹرانسپورٹ کے جو ہے نا زرائے وہ بہت محدود ہیں تیسرا یہاں پہ کوئی ایسے پوائنٹ نہیں بنایا گیا جیسے مارکیٹنگ کے لیے یا اسے خرید کے لیے استعمال کیا جائے جو تھوڑی بہت ان کی کاشت ہوتی ہے وہ زیادہ جہاں پہ ہی کھائی جاتی ہے اور اور جو بچتی ہے وہ بھی بزاروں میں فروخت کرتے ہیں اور سیزن میں کچھ یہاں پہ جو آتے ہیں سیر کرنے کے لوگ ان کی کافی تعداد آجاتی ہے اس میں یہ کافی استعمال ہو جاتی ہے ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک بریک کے بعد گفتو کا سلسلہ جاری رہے گا ویلکم بیک ناظرین اب ہم اپنے حاضرین کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے مہمانوں سے کیا سوالات کرنا چاہتے ہیں جی آپ میں سے کون بات کرنا چاہے گا جی آپ بات کیجئے میرا یہ سوال ہے چودی صاحب سے کہ یہاں تو کافی چھ اکڑ میں یہ رکبہ ان کا ہے یہاں پہ یہ دفتر یہاں انہوں نے کھولا ہوئے ہیں اس میں سیب کے جو درخت لیں وہ اس میں بہت کمی نظر آ رہی ہے اس سے پہلے کافی سیب ہوتا تھا لیلامی ہوتی تھی یہاں پہ پنجاب سے بھی لوگ آ کے خریددار آتے تھی اس کی کیا وجہ ہے صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چھ اکڑ سے زیادہ رکبہ ہے یہاں پہ اور سیب جو ہے وہ پہلے بہت زیادہ کاشت کیا جاتا اب وہ سیب لگے وے نظر نہیں آتے اس کی کیا وجہ ہے اس سال یہ ہوا کہ برف تو بہت زیادہ پڑی جو ہمارے نپودوں کے لیے زیادہ مناسب تھی اور اس کی فلاورنگ کے وقت جو شروع ہوا اس وقت کچھ تبدیلی آئی اور یہ ہماری فلاورنگ ہوئی اپریل میں اور چھبی اپریل کو جہاں پہ تقریباً آٹھ سے دہ سینچ تا کے زالہ باری ہوئی جس نے مکمل طور پہ انہوں کے پودوں کو فولوں کو تباہ کر دیا اور ان کے پودوں تاک تباہ کر دیا ٹھیک شکریہ جی اور کون بات کرنا چاہے گا جی آپ بات کیجئے میرا سوال یہ ہے چوزری صاحب سے کہ چوزری صاحب نے کہا کہ ہم نے نوہ ورائیٹی سیب کا ذمہ داروں کو تقسیم کیا نمبر دو انہوں نے کہا کہ چیری کے چار ورائیٹییں تقسیم کیا اسی طرح بات کی ہے لیکن ہمیں تو آئی تک یہ نہیں پتا چلا کہ کہاں سے وہ ورائیٹییں ہوتی ہیں کہاں دی جاتی ہیں اور کن زمانداروں کو دی جاتی ہیں یہ چوزری صاحب کہتے ہیں کہ آپ جو ورائیٹیز کے بات کر رہے ہیں وہ کن کو دی جاتی ہیں وہ ہمارے ہاں تو کوئی ان کا پتا ہی نہیں ہے کسی دیکھیں بھی ہم ایسا کرتے ہیں ہمارا تریٹ میں نرسی ہے وہ جنوری میں اور جنوری اور فربی میں ہمارے پودے سیل ہوتے ہیں جو بھی بہا جاتا ہے ہم اسے پودے دیتے ہیں چہرکی بھی ہمارے پاس لگی ہے اور بڑی کامیاب ہے ہم اسی لیے اس کی خاص جو صحیح پودے ہیں وہ دیتے ہیں اور اس میں ہم یہ تشریف نہیں کرتے کہ کون ہے جو بھی ان میں آتا ہے جو بھی ان میں آتا ہے جو سمبر میں اپنے پودے وہ ریزرب کرائے تو اسے جنوری میں پودے دے دی جاتے ہیں اور ان کی ہم جو ہماری کیموت سے لاغت آتی ہے پودہ تیار کرنے کے اس سے بہت کام وصول کرتے ہیں ٹھیک شکریہ جی اور کون سوال کرنا چاہے گا جی آپ بات کیجئے پیسٹی سائیڈز کی قباہت سے ہر شخص واقف ہے اس حوالے سے چل صاحب نے مختلف طریقوں کا طریقے بتایا ہیں جس کے ذریعے سے پیسٹی سائیڈ کی استعمال کو کام کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے میں چل صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو مختلف طریقوں نے بتایا ہیں اس میں میک میں کی کیا اچھیومنٹس ہیں اور آپ زمیندار کو اس حوالے سے کیا مشورہ دیتے ہیں ٹھیک صحیح جناجر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے متبادل آپ نے پیسٹی سائیڈز کا بتایا ہے آپ وہ کہتے ہیں کہ زمیندار کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے دیکھیں ہم سب سے پہلا تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جب ہمارا یہ سیزن ختم ہوگا اس کے پتے جھڑ جائیں گے ان پودوں کے جو پہاڑی علاقوں میں زیادہ تر ہم خلقاش کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ برف کے سیزن شروع ہونے سے پہلے گوٹی کر دی جائیں تاکہ ان کے جو کیڑوں کے انڈے بغیرہ وہ تلف ہو جائیں اس کے بعد دوسرا ہم کرتے ہیں فروٹ فلائی اور کارٹلنگ مارک کے لیے ہم باکس تجویز کرتے ہیں باکس میں ایسا کیمیکل رکھا جاتا ہے جو پودے پہ نقصان کرنے کے بجائے ان پہ اس کیمیکل کی طرف آتا ہے اور اس کے آگے اس کی نسلہ جو کام ہو جاتی ہے ٹھیک بہت شکریہ جی اور کون بات کرنا چاہے گا جا آپ بات کیجئے میں ڈاکٹر خالد صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جب یہ فروٹ کے پودے لیتے ہیں چھوٹے اور وہ لگاتے ہیں اپنی زمین میں وہ جوان ہوتے ہیں اور پھل نہیں دیتے ہیں تو ہم نے ان کو کارٹ کر پھینکنا ہوتا ہے اس کا مسئلہ ہمیں بتا دیں یہ ایسا کیوں ہوتا ہے وہ پھل کیوں نہیں دیتے ہیں اتنی محنت بھی ہم کرتے ہیں خاد بھی ڈالتے ہیں تو یہ جوان ہوتے ہیں اور پھل نہیں دیتے ہیں وہ ہمیں مسوص ہو جائے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پودے لیتے ہیں چھوٹا سا اس کو اب یہ کاشت کرتے ہیں پھل لگانے کے لیے لیکن اس پر پھل نہیں لگتا کیا وجہات ہیں اس کی وجہ تو بڑی واضح ہے جی سامنے سامنے کیونکہ بات یہ ہے کہ پودے جو ہیں اگر کسی زیسٹر یا کسی ادارے سے یا جو تحقیقات کر رہے ہیں مختلف پھلوں کے اقسام پر ان سے پودے لیں تو میرا خیال ہے ان کو یہ شکایت نہیں ملے گی اگر یہ کسی بھی جو لوگ بار ایسے ہی پودے لے کے بیچنے آ جاتے ہیں ان سے پودے لیں گے نہ تو ان کو قسم کا پتہ ہوگا ہو سکتا ہے کہ وہ قسم کئی اور کسی ہائی ہل میں جا کے پھل دیتی ہو لیکن جو ادھر پھل نہ دیتی ہو کیونکہ اس کے لیے سردی کی اور ضرورت ہے جو ان کے علاقے کے لیے ان کے سردی کی اور ضرورت ہے اس لحاظ سے میں ان کو یہی تجویز کروں گا کہ آپ جو تحقیقاتی ادارے ہیں جس طرح یہ مری ہل ریسرچ سٹیشن ہے یا این ای آر سی اسلام آباد میں ہے یا اسی طرح جو دوسرے ادارے ہیں ان کے ان سے صرف انہی سے رابطہ کریں اور انہی سے پودے لیں اور مجھے امید ہے کہ ان کی یہ شکایت جو ہے وہ دور ہو جائے گی ٹھیک ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک بریک کے بعد گفتو کا سلسلہ جاری رہے گا ہل فروٹ جو ہے اس کی کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے ریسرچ کی کیا صورتحال ہے ہمارے ہاں ہم اس میں زیادہ کوشش یہ کرتے ہیں ایک تو ہم اس کی جو اس کی خوراہ کہنا پودوں کی وہ انہیں دیتے ہیں مکمل کر رہے ہیں مایکرو نیوٹرینٹ تاکہ ہم پہنچ چکے ہیں تاکہ اس کا رنگ اور اس کی جو خاصیت ہے وہ بہتر ہو اور اس کے شکل اور اس کو قائم رکھنے کے لیے ہم نیوٹرینٹ اعمال کرتے ہیں تاکہ زالہ باری سے اثر انداز ہو کر ان پر فروٹ کے شکل تبدیل نہ ہو اس کے علاوہ ہم کر رہے ہیں کہ پہلے یہ کیا جاتا تھا کریب اپل پہ ہم اسے سیب کو خاص طور پر گرافٹ کرتے تھے اس کے پہ یہ ہوتا تھا کہ سائز اور کوالٹی میں فرق پڑتا تھا اب ہم اس کے سٹینڈرڈائز یا اس کے خاص قسم جو روٹ سٹاک ہیں اس پہ گرافٹ کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ تمام پودے ہم چھوٹے سائز کے تیار کریں جس میں اس کی جو لاغت آتی ہے اس کی مینٹین کرنے کی پودے کی کاشت کی وہ کم ہو سکے اور فروٹ کا سائز بھی شبہات اور شکل ایک جیس ہے بہت شکریہ آپ کا ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے اگر آپ اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں یا کوئی مشورہ دینا چاہیں تو سکرین پر دیئے گئے ایمیل اڈریس کے ذریعے ہم سے رابطہ کیجئے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزوان رانا اجاز احمد اور ذرخیز کی پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی